ایکسکلوسیف تصویر آپ کو نیوز 11 بھارت پر دکھا رہا ہے دیکھ سکتے آپ کس طریقے سے ڈی ایر ایف کی ٹیم اور وائیو سینہ کی ٹیم اس رسکیو آپریشن کو چلا رہی ہے تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور نیوز 11 بھارت کی ٹیم یہاں پر موجود ہے پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کس طریقے سے رسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے ابھی بھی 16 لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں 32 لوگوں کا رسکیو کیا گیا اور ہمارے ساہیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دلپ کیا کچھ وہاں پر اپ ڈیٹ ہے کیسی تصویریں وہاں پر سامنے آ رہی ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ درسکوں کو وہاں کی جو تصویریں ہیں وہ آپ دکھائیں کیسی تصویر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جو جو جوان ہیں ہمارے آرمی کے جوان ہیں وہ لگے ہوئے ہیں دیکھیں لگتار دو ہیلیکوپٹر یہاں پر رسکیو کیلئے لگا ہوا اور وہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بار بار کر رہا ہوں جو پہاڑ اور روپے کا جو پیلر ہے اس کے بیچ کئی لوگ فسے ہوئے ہیں روپے میں فسے ہوئے ہیں اسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار جو ہیلیکوپٹر پر جو وائیو شینہ کے جوان ہیں آرمی کے جوان ہیں یا پھر انڈیا ارپ کے جوان ہیں وہ لگتار رشی کے مادیم سے ان کے بیچ اتر کر کے پہلے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ پیاسے ہیں تو پانی پہنچا ہے جائے اگر وہ بھوکے ہیں تو خات ساماغری انہیں دیا جا اور اس کے بعد جو جگہ بنے گی اس کے بعد ان کو اپنے شاہد رشی میں باندھ کر کے وہ ائر لیفٹ کریں گے اور ان کو دیکھیں یہ تشویر دیکھیں ایک جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا چھوٹا سا وہاں پہ جو روپے ہیں اس پہ سائد اس کے اندر جو جو جوان ہیں ائر فورس کے وہ اس کے اندر گئے ہوئے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اپنے شاہد باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں بہت مسکل اگر وہاں پہ جو تار ہے اس میں فسنے کی گنجائس رہتی ہے اس لیے تھوڑی سی سابدھانی جو تشویر آپ کو یہ کہا جے سکتا ہے جو وائشوڑا کے جوان ہے وہ رشی کے مادیم سے نیچے اترے ہیں اور روپے کے اندر گئے ہوئے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہی روپے میں جو لوگ فسے وہ انہیں جلد جلد ریشٹو کر لیا جائے کیونکہ سام ہو رہا اور دھیرے دھیرے جب اندھیرہ گھر جائے گا تو کافی مشکل ہوگی ریشٹو کرنا لیکن کیا سکتے کہ جو ہمارے جوان ہیں ایر فورس کے جوان ہیں اور کافی ایکسپرٹ ہیں اور بہت بڑے بڑے آپریشن کو انجام دیا انہیں نے ریشٹو آپریشن کو انجام دیا ہے تو وہ رات میں بھی کر لیں گے لیکن تھوڑی شی پریشانی انہیں سکتی ہے تو یہ سمجھا جا سکتے کہ جتنی جلدی سے جلدی ہو اس آپریشن کو انجام دیا جائے اس کے لئے دو دو ہیلیکوپٹر ایک ساتھ لگے ہوئے اور تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے دونوں ہیلیکوپٹر میں جو ایئر فورس کے جوان ہیں وہ لگتار اس پریاس میں ہے کہ کیسے انہیں ایئر لیفت کیا جائے کیسے انہیں ریشٹو کیا جائے کیونکہ یہی وہ ایئر فورس کے جوان ہیں انڈی آر ایف کے جوان ہیں 32 سے زیادہ لوگوں کو ریشٹو کیا ہے جو شکوشل ہیں وہ اسپطال میں ہیں اور ان لوگوں کو شکریادہ کر رہے ہیں اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو شاید ان کے ساتھ کوئی انہونی گھٹنا گھٹ سکتی تھی تو یہ لگتار ترکوٹ پروت پہ جو آپریشن ہے وہ چل رہا ہے ریسکی آپریشن چل رہا ہے اور لگتار یہ کوشش کی جاری کیا سے انہیں ریسکیو کیے جائے لیکن بہت بڑا سوال یہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے درگھٹنا کو لے کر کہ کل سام کے چار بجے یہ گھٹنا گھٹ دی ہے کس طریقے سے مینٹینینس کام یہاں پہ کیا جا رہا تھا کس طریقے سے روپیوے کا رکھ رکھاؤ کیا جا رہا تھا اس پہ ابھی تک کھل کر کے کسی پدادی کاری یا پھر کسی انہیں لوگوں کے طرف سے بیان نہیں ہے لیکن دیکھیں میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا میں بھی کوشش کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے اس ریسکیو آپریشن کو انجام دیا جا اور جو لوگ فسے ہوئے انہیں جلد سے جلد شکوشل نکالا جائے تو لگتار اس کوشش میں اور اس پریاس میں ہمارے ائر فورس کے جوان انڈیاریپ کے جوان اور آرمی کے جوان لگے ہوئے جی جی ڈلپ دو ہیلیکوپٹر یہاں پر لگائے گئے ہیں تو کیا اس وقت کیسے استیتی کیا دونوں ہیلیکوپٹروں کا استعمال کیا جا رہا ہے یا پھر ایک ہیلیکوپٹر سے اس وقت ریسکیو کیا جا رہا ہے اور کیا اس بیچ آپ کی ادھکاریوں سے باتچیت ہوئی ہے ان کا کیا کہنا ہے کیا اس بیچ آپ کی پریجنوں سے باتچیت ہوئی ہے جو لوگ اندر فسے ہوئے ہیں کیا ان کے پریوار سے کوئی لوگ آئے ہیں یا جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ کیا کچھ اس مسئلے پر کہہ رہے ہیں دونوں ہیلیکوپٹر سے ریسکیو کیا جا رہا ہے دیکھیں تصویر دیکھیں آپ شاید انہیں خات ساماگری پہنچایا گیا پھر کسی کو رسی ہیلیکوپٹر سے اوپر کچھا جا رہا ہے دیکھیں تصویر تھوڑی دوندلی دیکھ رہی ہوگی آپ کو یہ آپ تصویر دیکھیں کسی کو لکالا گیا روپے سے انہیں ہیلیکوپٹر کے اندر لے جا رہا ہے ساید یہ کوئی مشاپیر فسے ہوگا یا پھر جو گھومنے کے لیے لوگ آئے ہوئے وہ فسے ہوگا وہ ہو سکتے ہیں تو یہ لگتار کوشش یہاں پہ کی جا رہی ہے اور یہ کابل تاریف ہے جو ہمارے انڈین ایئر فورس کے جوان ہے انڈی ایر ایپ کے جوان ہے یا پھر جو انش لوگ آستانی لوگ ہیں وہ رات دین اس کوشش میں لگے وہ کیسے جلد جلد انہیں ریسکیو کیا جائے دیکھیں بہت بڑی خور ہے یہ ایک محلہ یا ایک وقتی کو ریسکیو کر لیا گیا جوان انڈی اترے تھے رسکیو سم سے اور دوسرے رسکی کے مادیات ایک سکس کو ہیلیکوپٹر پڑے جائے گیا جائے ایک سی بات ہے یہ دور سے تصویر یہ سمجھ میں نہیں آری لیکن اگر ایسی ہوئی ہے تو میں سلوٹ کرنا چاہوں گا ایسے ویر جوانوں کو جس نے اس روپے میں فسے ہوئے ایک سکس کا رسکیو کیا ہے یہ تصویر لگتار یہ کوشش ہے یہاں پہ کی جا رہی ہے اور دوسری ہیلیکوپٹر کو بھی لگایا گیا وہ تھوڑی دیر باہر گیا ہے رنیتی بنانے کے لیے وہ مومنٹ کر کے آئیں گے کیونکہ ایک جگہ یہاں پہ بیلنس کرنے کے لیے تھوڑے سے آپ کو ادھر ادھر اڑان بھرنا پڑے گا وہ اڑان بھر کے پھر سے یہاں پہ آئیں گے اور پھر سے یہ کوشش کریں گے کیسے ریسکیو کیا جائے اور کیسے باقی فسے لوگوں کو نکالا جاتی ہے لگتار آپ تصویر دیکھئے کس طرح سے ہیلیکوپٹر وہاں پہ پہ پچھلے دس منٹ سے اپنے آپ کو اسطیر کیے ہوئے اور جو اس کے اندر جو جوان ہے ایئر فورس کے جوان ہے انڈیارے پھر سے لگے ہوئے کہ کیا سے انہیں ریسکیو کر کے باہر نکالا جائے دیکھئے بڑا مطلب بات ہوتا ہے ایسے میں جن کے ساتھ ہی گھنٹا ہے گھنٹی ہے کل چار بزیں گھوٹ سے تھا اور آج ہی چاپی چوبیس سنٹر سے زیادہ سمجھ ہوگا کتنا دھہر رکھا ہوگا کتنا دھہر رکھا ہوگا انڈیارے پہ بھروسہ اور یہاں کے لوگوں پہ بھروسہ وہ دھہر دیکھئے آپ وہ دھہر انتہاں ابھی بھی بنا ہوا ہے اور اس امید بنا ہوا ہے کہ انڈیارے پہ جوان آرمی کے جوان ایئر فورس کی جوان انہیں ائر لیفٹ کرے گئے یہ تصمیر آپ سیدھے دیکھ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ لگتار کوشش سے چل رہی ہے یہاں پہ جی دلے پہ اور کیا جانکاری مل رہی ہے کیا کسی اور ٹیم کو بھی یہاں پر بلائے گیا اور سینہ کی طرف سے کتنا ا مشکل ہے یہ ریسکیو آپریشن کیونکہ ڈلے پہ جو تصویریں اس وقت وہاں سے ابر رہی ہے ہے کیس طریقے سے ریسکیو کیا جا رہاوی وہ ہمیں اس وقت تصویریں آپ دکھائی ورحب دقائی world اور اسکی بات چیت بھی کرتے رہن ہے پر سب سے پہلے جی صرف جو تصویریں اس وقت سامنے آ رہی ہے کس طریقے سے ریسکیو کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ السایت ہم بات Chits یہ کریں گے کیا اور بھی کسی ٹیم کو بلائے گیا ہے یہ بھی دلپ کیونکہ آپ اس وقت وہاں موجود ہیں اور 22 گھنٹے 23 گھنٹے بی چکے ہیں تو ریسکیو میں جو لوگ ابھی روپوے میں فسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے کیا وہاں بھی خور مچے ہوئی ہے کہ پہلے ہم جائیں گے پہلے آپ جائیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو بھی سمجھانا مشکل ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ کوئی ایسی تطویر ہے کیونکہ روپے میں جو لوگ پشے ہوئے ہیں کافی بھر دکھا رہے وہ اور کافی بسوات جتا رہے ہیں اپنے آرمی کے جوان سے انہیں نہیں دہتا کہ آرمی کے جوان اس کے پاس آئیں گے اور ان کو ریسکیو کریں گے کیونکہ دیکھیں جو روپے ہو اس میں ہو سکتا ہے ایک پریبار کے لوگ ہو یا انہیں پریبار کے لوگ ہو سکتا ہے پور سے سمجھنا کافی مطلب ہو رہا ہے کہ ایک مطلب میں کس میں لوگ ہو سکتے ہیں یہ سمجھنا مطلب ہو رہا اور یہ جو ایئرپورٹ کے جوان ہے جو ہیلکاپٹر سے ایئرلیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جب نیتے ہوتا سے سب انہیں سمجھنا آتا کہ کتنے لوگ اب ان کا خواہش ہوئے ہیں کتنے لوگوں پر خواہش ہونے کیا سکتے ہیں ان کی پنوں کی کیا ہے ان کے حالات کیا بند پڑے ہیں اور ان کے سکر تصوریہ آپ دیکھیں سکر ہیلکاپٹر میں آ گیا پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آفی دیزنگ اس جگہ پہ اپنا آپ کو آفی دیزنگ اس جگہ پڑے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ موسیقی 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 تصویر دیکھیں ہمارے سامنے دو لوگوں پاوی تک ریسکیو کیا گیا ہے اور یہ تصویر کافی خوبصورت تصویر ہے اس لئے خوبصورت تصویر ہے کپی جن سخت جو سخت اس لئے دن چار بھائی شام سے اس روپے میں بیٹھا ہوگا آج اس سخت سے ریسکیو کیا گیا ہے اسے ہیلیکاپٹر میں یہ کیا گیا ہے انڈیاریس کے جوان آرمی کے جوان اےرپوس کے جوان اس کے اندر کیا خوشی ہوگیا ایرپوس کے جوان اےرپوس کے جوان اےرپوس کے جوان اےرپوس کے جوان اس کی بیٹھا ہوگی اور جس طریقے پر جس جس طریقے پر انس اوپریشن کو انجام دیا جارہا جل سے جل سارے لوگوں کو ریشن کر لیا جانگا دیکھیں ایک سپس ایک سپس نیچے گر گیا ایک سپس نیچے گر گیا یہ تصمیر اثر لگ رہا ہے ایک سپس ملکاپٹر سے ساتھ یا ہمدیارت جوان ہوں گے یا تکیار ہوں گے وہ نیچے گیرے ہیں لیکن کوشش کی جائے انہیں بھی بچانے کی کوئی رولی سے باہر نکالا گیا ایک عجید تصویر یہاں پر دیکھ رہی لیکن ہم بھی کوشش کریں گے ہم بھی یہی بھگوان سے پراثنہ کریں گے اس وقت سے پراثنہ کریں گے کہ کوئی حادثہ نہ ہوگا اگر لگاتار جوان ریشنی آپریشن کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں تصوروں میں تو صرف پروت کی ہے یہی سے لوگ کل تصویریں دکھاتے رہی ہیں تصویریں دکھاتے رہی ہیں اور ابھی کیا کچھ ہوا وہ بھی جنات درسکوں کو فر سے بتائی ہے لگاتار تصویریں دکھاتے رہی ہیں دیکھیں ابھی ان ڈی آر ایس کی لوگ جوان تھے روکوے سے ایک دست کو رسی کے رسی کے مطلب سے رسی کیا گیا تھا انہیں ہیلیکوپٹر پر چاہایا گیا تھا اور پھر اپنا گھٹی ہے کہ وہ رسی کے ساتھ ایک لٹھ نیچے گی رہا ہے یا پھر ایسے ایمبراند کو ہم بھی یہ ہی امید کریں گے لیکن اس کے خواب چاہاں لگتار کی کچھ پھر ی جدی کی جاری ہے جل سے جل سوی لوگوں کو رسکو کر ریا جا اور صحیح جگہ پہ انہیں صحیح طریقے سے رسکو کر کے بریجن کے پاس پہنچایا جا اور مطال کے پاس پہنچا گیا تو جو ایئرپورٹ کے جوان ہیں آرمی کے جوان ہیں وہ لگتار لگے وہ لیکن جو تصویروں ابھی دیکھ رہی تک رہی تک رہی تک رہی ہے یہاں پہ وہ تصویریں ایسی جبارہ دیکھنے کو نہ دلو میں یہی کوشش کر رکھا جو ایئرپورٹ کے جوان ہیں جو آرمی کے جوان ہیں وہ بھی کوشش کریں گے جو رسکو اپنے پریبار کے پاس پہنچے اور سکوشل اپنے گھر پہنچے اور لوگوں کو بتا ہے کہ ایئرپورٹ کے جوان ہیں انڈیا ناروی کے جوان میں اور انہیں ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کیے تو سکنین ہے تستیروں میں ہیں آپ لگتار کہ bedBS City میں سکنے پہ دیکھ سکتے ہیں جو جو آپ بستک میں کچھ تک پر وست ہے کاتی بانچتا ہے کاتی جا ربیس منتہ ہیں یہ فروبک کی ش��یر ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ایک روکوے ہی مانگیم ہوتا ہے اوپر جانے کو لے کر کہ کہ آپ راستے سے جائیں گے پہاڑ کے راستے سے جائیں گے ساپی وقت لگتا ہے اور ساپی مشکل ہوتا ہے مجھائی سے چلنا تو ایسے میں روکوے ہی چاہیت آ رہا ہوتا اور سل بھی بھٹنا جاتی ہے روکوے اچانک سے کام کرنا بند کر دیا اور کئی لوگ سلام سے سکتے رہے اور اس میں سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ بات سے زیادہ لوگوں کو رشک کیا گیا ہے دلیپک اہم سوال جو شخص ابھی ابھی رسکیو کے دوران گیرا ہے کتنی امید کی جا سکتی ہے اس کے بچنے کی کتنی اوچائی ہے وہاں پر جہاں سے وہ نیچے گیرا ہے مجھائی سے اٹھے اگر وہ پیڑ کے اوپر گرہ ہوگا تو بچنے کی سمبھاونا ہی دیکھ رہی ہے اور اگر وہ پیڑ کے اوپر پیڑ کے اوپر نہیں گرہ ہوگا تو سمبھاونا ہوتا آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ پہار ہے پہار کے دیچ میں دیکھ رہا ہے تقریباً لگت تین کو پیٹ سے زیادہ کی مچھا ہی ایر لیسک کیا جا رہا ہے کہ تصویر دیکھنے سے آپ کو سمجھنا جائے ہیں اگر وہ سب دیکھ رہا ہے حالانکہ ہم بھی کوشیب کریں گے اس کے ساتھ کچھنا ہوں ہم لوگ بھی بھنوان سے یہ دبا کریں گے کہ جس طرح ہی لگت تین کو تشمیریں دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ لیکن اگر نقصان پہنچتا ہے ایک منوبن جو ہے جو لوگ دھر کے ساتھ اتجار میں کوئی تین کیا جائے گا جب دھر جواب دے دے گا تو اسیس لگتار ہیں جو آردی کے جوان ہیں اوپر جوانے ڈیارو پیڑ کے جوانے ہیں وہ اسیس لگتار کر رہے ہیں دلپ کتنے جوان ریشکو میں سامل ہیں اور کتنی ساودھانی سے اس ریسکیو آپریشن کو کرنے کی ضرورت ہے سیدھی تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں تصویروں کو دیکھ کر آپ اس تتی کا انمال لگا سکتے ہیں ساودھانی ہٹی اور درگٹنا گھٹی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سفید کپڑے میں ایک سکس جس کا ریسکیو لگ بک کر لیا گیا تھا اور آخری وقت پر وہ گر گیا جس سے اور یہاں پر لگاتا ریسکیو آپریشن چل رہا ہمارے سے یوگی ہمارے سے جڑے ہوئے دلپ جلد باجی میں حاج سے بھی آپ اور نسن آ رہے ہیں کتنی ساودھانی کی ضرورت اور کتنے جوان جو ہیں وہ ریسکیو میں لگے ہوئے دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جیس جگہ پہ لوگ آتے ہوئے ہیں وہاں پہ ریسکیو کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ تائینی اور پہاڑ ہے اور اس جگہ پہ روپے فکا ہوا ہے وہاں پہ ہلیسکیو کو بیلنس کرنا یہ سمبب نہیں ہے ائرپورٹ کے لیے سمبب نہیں ہے جوان کے لیے سمبب نہیں ہے وہ ایک سکس کر رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کو بھی انجام دیا جائے اور کوئی بہت بڑی دردتا نہ بھی گھٹے دونوں کو بیلنس کرنا اور دونوں کو سنتونن بنا کر کے ساپ کرنا کافی چنوٹی بھارا یہاں پہ دکرا اور یہی وجہ ہے کہ چنوٹی بھی نپستے ہوئے ایک سکس کا ریسکیو کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ سکس ہلیکوپٹر نے بھائٹ گیا تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں انکسکلوسیب تصویر نیوز 11 بھارت پر اور اس ہلیکوپٹر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریسکیو کیا گیا سفید کپڑے میں ایک سکس کو اور اس ہلیکوپٹر سے ریسکیو ہو جانے کے بعد وہ انسان گر گیا دیکھئے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے کتنی بھائیوہ تصویر یہاں سے ابر کر سامنے آ رہے ہیں نیوز 11 بھارت پر آپ کو ایکسکلوسیب تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر اس کی ہونے کے بعد ایک جوان حادثے کا شکار ہوا ہے بہرحال امید جتائی جاریے کی جوان بہتر ہو پر کافی اچھائی اور نیچے پیڑ پودھے اور پتریلے زمین پر کہیں نہ کہیں تو شکس جو ہے دیکھئے تصویروں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سفید کپڑے میں جو سکس ہے وہ نیچے گرا ہے اب ایسے میں امید جتائی جاری ہے کہ اس کے بھگوان اس کے حفاظت کرے پر کئی نہ کئی کافے مشکل یہاں پر اس کی ہو جانے کے بعد یہ بڑا حادثہ ہوا تو یہاں انڈی آر ایف کی ٹیم کے پاس بھی کئی مشکلیں ہیں سعودھانی سے اس آپریشن کو انجام نہیں دیا گیا تو ایسے ہی آج سے ہوتے رہیں گے ایک سب تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے نیوز 11 بھارت پر جہا رسکیو ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طریقے سے ایک شکس جو ہے وہ ہیلیکوپٹر سے نیچے گر رہا ہے ہم نے آپ کو دیکھئے تصویروں میں دیکھئے کس طریقے سے سفید کپڑے میں یہ شکس جو ہے رسکیو ہونے کے بعد ہیلیکوپٹر تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں سے نیچے گر جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ساؤدھانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر ساؤدھانی ہٹی درگھٹا گھٹی ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہرحال 32 لوگ گو کا رسکیو کیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک اور رسکیو ہوا اور ایک درگھٹنا ہو گئی یہاں پر اور اب جو ہے 16 پہلے تھے اب 14 لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں انہیں بھی رسکیو کے جریعے جلد سے جلد باہر نکالنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے ایک مہیلہ کی موت ہوئی تھی اور ایک رسکیو کے وقت یہ حادثہ ہوا بہرحال ان کی پرتال ان کی پہچان کے لیے ابھی ٹیم یہاں پر لگائی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا مشکل یہاں پر ڈی آرف کے لیے کتنا مشکل یہاں پر آئی ٹی بی پی کے جوانوں کے لیے اور وائیو سینہ کے لیے دو گھنٹے لگا تھا ہے رسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہیلیکوپٹر میں اندر بھرنے کے لیے روکا جا رہا ہے دو دو ہیلیکوپٹر جو ہیں وائیو سینہ کے بون سیونٹین جیسے ہیلیکوپٹر جو کی کئی اس میں خاصیت ہے تقنیقی معاملوں میں کافی بہتر یہ ہیلیکوپٹر ان دو ہیلیکوپٹروں کے ذریعے لگا تھا ہے رسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے نیوز الیون بھارت کی نظر پل پل کی اپ ڈیٹ پر ہے ہم اپنی درشکوں کو تمام تصویریں دکھا رہے ہیں اور یہ تصویر دل کے اتمنان کا انتہان لیتی ہوئی کہیں نہ کہیں جھگ جھور کر رکھ دینے والی یہ تصویر رسکیو ہو جانے کے بعد دیکھئے کس طریقے سے ہیلیکوپٹر تک وہ شخص پہستا ہے اور اچانک سے فر نیچے گر جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سعودھانی کی بہت زیادہ ضرورت ہماری صحیح ہوگی ہماری ٹیم یہاں پر موجود ہے ہم آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں اور اس گھٹنا سے جڑے ہوئی تمام اپ ڈیٹ اپنی درشکوں کو پل پل کی دے رہے ہیں رسکیو کے دوران ایک سیکس نیچے گرا ہے آئی ٹی بی پی این ڈی آر ایف اور وائیو سنہ کے جوان یہاں پر لگے ہوئے ہیں پرشاسنی کملے کی لوگ یہاں پر موجود ہیں رنینیتی کے تحت یہاں پر کام کیا جا رہا ہے بھی چودہ لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں انہیں جل سے جل نکالنے کی کوشش جاری ہے بہرال تیتیس لوگوں کا رسکیو کیا گیا ہے ایک مہیلہ کی موت ہوئی اور ایک رسکیو کے وقت حادثہ ہوا ایک شخص نیچے گر گیا ہیلیکاپٹر سے اس کی جل سے جلد اسے بھی تلاشنے کی کوشش یہاں پر ٹیم کے جریعے کی جائے گی ہمارے سائیوگی یہاں پر بنے ہوئے ہیں پل پل کی اپ ڈیٹ ہم اپنے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں ڈرون کے ذریعے بھی یہاں پر لوگوں تک کھانا پانی پہنچایا جا رہا ہے دو دو ہیلیکاپٹروں کی مدد لی جاری ہے اور رسکیو آپریشن کا کام لگاتار جاری ہے علاقی موسم پورے دن تپش اور رات کی ٹھنڈی جھیلے کے بعد لگ بھگ تئیس گھنٹے گجر گئے ہیں لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں اب بھی چودہ لوگ فسے ہوئے ہیں ہمارے سائیوگی دلپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں دلپ اب بھی چودہ لوگ فسے ہوئے ہیں اب کتنی سعودھانی اور کیا کچھ وہاں پر امید کیسا محول دیکھیں اب بھی چودہ لوگ فسے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں امید پر دنیا قائم اور آج بھی جو لوگ فسے ہوئے ہیں شاید انہیں اس بات کی امید ہی نہیں پورا بروشہ ہوگا اپنے ائر فورس پہ اپنے انڈین جوان پہ اور انڈین ارم کی ٹیم پہ انہیں ریسکو کیا جائے گا اور اسی دہرے کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے کیونکہ ابھی جو تشویریں کافی پیچھلی کرنے والے ایک تشویر شامنے آئی تھی ایک سکس کو ریسکو کر لیا گیا تھا انہیں ہیلیکوپٹر میں بیٹھا دیا گیا تھا لیکن اچانک سے اس طریقے سے باڈی انوالکس کو کیا بجھا رہی کہ وہ سکس نیچے گیر گیا اور دیکھیں وہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے اور اس سکس کو کھوجنے کی کوشیس کی جاری ہے جو سکس اوپر سے گیرہا ہے وہاں تک لوگ پہنچ کر انہیں کھوجنے کی کوشیس کی جاری ہے دوسری اور لگتار ریسکو آپریشن چلا جا رہا ہے اور جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے یا جو لوگ فرسے ہوئے ان کے پاس پہنچنا کافی مسکل ہو رہا ہے کاملیکیشن کرنا کافی مسکل ہو رہا ہے اس لئے بتا پانا سمباب نہیں ہے کہ ان کے منودشا کیا ہوگی وہ کس حالت میں ہوگے کس حال میں ہوگے لیکن ایک بات یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ ان کے امت اور دلیری کی داد دینے پڑے گی کہ کل شاہب کے چار بجے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا ریسکو کیا جائے گا وہ اپنے گھر پہنچیں گے بڑی جنوں سے ملیں گے تو لگتار جو انڈیاریپ کی ٹیم ہے ایئر فورس کی ٹیم ہے دلیپ کیا ستھانیے لوگوں کے طرف سے بھی وہاں پر مدد پہنچائی جاری ہے ستھانیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں ابھی جیسے ابھی ابھی ایک شخص جو ہیلیکاپٹر سے گیرا ہے کیا ستھانیے لوگ اسے تلاشنے کے لیے جا رہے ہیں کیا ٹیم کو ابھی بھیجا گیا ہے ستھانیے لوگوں کی طرف سے کتنی مدد دیکھیں ستھانیے لوگ پورے اوچائی تک بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جگہ پہ آپ کو روپوے دیکھ رہا ہے ان جگہوں پہ ستھانیے لوگ کریب 20 سے 25 کی سنکھیام انہیں وہاں پہ مٹھایا گیا ہے شاید وہ لوکیٹ کریں اگر کچھ سمبھاونایں دیکھتی ہیں تو وہی مدد کو آگے بڑھیں اور یہ مدد گل سے لگتار استھانی لوگ کیے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ وہ چاہے آرمی کے جوان کو لوکیشن کی جورت پڑھ رہی ہو ائر فورس کے جوان کو لوکیشن کی جورت پڑھ رہی ہو انڈی آر اپ کی ٹیم کو اگر کچھ لوکیشن کی جورت پڑھ رہی ہو تو عام لوگ استھانیے لوگ ہر طریقے سے مدد کر رہے ہیں اور وہ بھی اس امید میں مدد کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں کیونکہ بہت دور درات سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اس امید میں آتے ہیں کہ وہ ترکوٹ پروت پہ جائیں گے درشن کریں گے کیونکہ یہ دھارمک مانتہ ہیں اس پہ پہاڑ سے جڑا ہوا تو یہاں کسٹھانی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایسی گھٹنا نہ گھٹے جو لوگ ہیں انہیں ریسکیو کیا جائے اور وہ جا کر کے گھر میں بتائیں گے کسٹھانی لوگوں کی بھی بھومی کا کتنی بڑی رہی ہے تو دوبارہ وہ اس جگہ پہ آئیں گے اور جو دھارمک مانتہ اس پرورت سے جڑا ہوا ہے اس کو وہ دیکھیں گے لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اور اس امید سے لگے ہوئے ہیں کہ جو لوگ ہیں جاتا جاتا انہیں ریسکیو کیا جائے اور جو شکش ابھی ہیلیکوپٹر سے گیرا ہے انہیں بھی آسانی لوگ دھونے نیکی لگے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا